بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے بدشگونی کیا ہے کسی دن کو کسی جگہ کو کسی شخص کو منحوس خیال کرنا بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ علو بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا بلی نے راستہ کٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے اور یہ اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر سارا دن خراب گزرے گا تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہماری معاشرت کے اندر پایا جاتا ہے جہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توقل کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جہل پیروں ملنگوں اور یہ بنگیوں چرسیوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر تو کوٹ کوٹ کے یہ ہندوانا چیزیں رچی بسی ہوتی ہیں اس لیے ہمیں شریعت بیضا کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے نظریات شریعت سے اے لینے چاہیے اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے اور حقیقی رستہ نصیب ہوتا ہے تو کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے ہمارا اپنا وسوسائے باطن ہوتا ہے حضور نے اشارت فرمایا ایک تو متعدی مرض نہیں ہے اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مرض مجھے اس سے لگ جائے گی دوسری باطن شرف میں ولا ہاں ماتا اللہ کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی تیسری بات فرمائی اور نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلان ستارے کا یہ اثر ہے اکبال کہتا ہے یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زارو زبون گھوم رہے ہیں وہ بعض کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں کام کرتی ہیں یہ تیری ہاتھ میں فلان چیز کی لکیر ہی نہیں ہے فلان کی لکیر ہی نہیں ہے وہ بیٹھے رہے تھے نا فٹ پات کے اتر پروفیسر بابا جو قسمت کا حال بتاتے ہیں دس روپے لیتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے تیری قسمت میں یہ ہے تیری قسمت میں یہ ہے وہ کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے تو یہ لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے فرشتہ اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی اور صحیح بھی ہونا لکھ جاتا ہے لکھ دیا گیا کلم اٹھا لیے گئے اور صحیح فر خوشک ہو گئے اب کوئی نہیں لکھا جائے گا تو جو شکم مادر میں لکھا گیا لکھا گیا اور چوتھی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کی شادی ماہ سفر المظفر میں ہوئی ہے اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کی بجائے سفر الخیر یا سفر المظفر کے نام سے پوکارتے ہیں یعنی کامیابی کا مہینہ خیر کا مہینہ تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں تو سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں آقاقی نے فرما یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے اللہ کے توقل کے منافی بات ہے اس لیے جاہل لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو اوہام میں وسوسوں میں مبترہ رکھیں ضعیف الاعتقادی قائم رہے تاکہ کچھ لوگوں کا کام چلتا رہے لیکن اللہ کے محبوب جو دین لے کر آئے اس میں اس کو علامت شرک بتایا گیا یہ جو بدشگونی ہے یہ فرمایا تمہارے اندر کا وسوسہ ہے اور جب کچھ بندہ اندر سے ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اسے پیش آتی رہتی ہیں اس کو یہ سمجھتا ہاں ہاں اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ چیزیں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہو اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حسار میں رکھیں